ایک دن کیا ہوا ہمارے ایک دوست کا پھڑا ہو گیا کسی سے تو پھڑا جب ہو گیا تو وہ غلطی ان صاحب کی تھی جو ہمارے دوست تھے ان کی غلطی تھی اب جس بندے کو انہوں نے مارا وہ جا کے اپنے بڑے بھائی کو بتایا بڑے بھائی کو بتایا بڑا بھائی تیش میں آ گیا اور اس کا نام اس کا نام میں پورا نام لینے اس کا نام فرض کر لو زید تھا جس نے مارا نب چھوٹے بھائی کو کسی کے چھوٹے بھائی کو جس نے مارا اس کا نام کیا تھا فرض کر لو زہد اصل نام میں لوں گا تو وہ بولے گا وہ پھر یہ جملہ مجھے کہے گا جو آگے میں کہنے والوں تو چھوٹے بھائی کو جب اس نے مارا ہے غلط مارا تو چھوٹے بھائی نے بڑے کو بتایا بڑا کیا ہو گیا تہش میں یہ آنا چاہیے بڑے کو تہش میں صلح رحمی ہے رشداری کا تغازہ ہے آج کل تو یہ رشتہ ہی ختم ہو گئے بڑا کہتا ہے تو اپنی ذمہ داری پہ پٹھائے جا ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی ایک ریلیشن ہے پوچھو میرے بھائی کو کس نے مارا ہے اس لئے رحمی کا تغازہ ہی ہے لیکن یہ پوچھنے سے پہلے اپنی صحت جا کے چیک کر لیا کرو ایسا نہیں ہو کہ دونوں اکھٹے پٹ رہے ہوں یہ نہ ہو پہلے دیکھ لو کہ ڈولے شولے اتنے ہیں کہ کچھ کر سکتا ہوں میں تو وہ تھا لمبا تڑنگا بڑا بھائی تو اس کو جب پتا چلا نہ اب مجھے پتا تھا کہ یار وہ بندہ آئے گا اور ہمارے اس دوست کو پیٹے گا پگڑ گیا تو میری دوستی تھی میں اس کو بچانا چاہ رہا تھا کہ یار کچھ سلو سفائی کر لیتے ہیں تو میں جب اس کے پاس گیا ان کے گھر گیا میں تو بڑا بھائی غصے میں بیٹھا ہوا ہے کہہ رہا ہے ہوا کیا ہے میں نے کہا ہوا تو یہ ہے اس نے کہا زید پٹے گا زید الفاظ اس کے مجھے اسٹائل یاد آ رہا ہے میں نے کہا یار ریکویسٹ لے کے آیا ہوں کہہ رہا ہے یہ ہوا ہے نا اس نے میرے چھوڑے بھائی پہ ہاتھ اٹھا ہے میں نے کہا زید پٹے گا زید یہ خبر ہے یہ نیوز ہے کچھ بھی ہو جائے زید اصل تو یہ تھا جب اس کا نام لیتا ہے میں پھر مزا آتا ہے لیکن پھر وہ کہے گا مفتی صاحب پٹے گا میرا نام سب کے سامنے ظاہر کر دیا تو وہ بار بار میں اس کو ریکویسٹ کر رہا ہوں یار پہلے ذرا سمجھو بات کو میں معذرت کر رہا ہوں کہہ رہا ہے مفتی صاحب یہ بتائیں کہہ رہا ہے میں آپ کی عزت کرتا ہوں مفتی صاحب لیکن یہ بتائیں اس نے میرے چھوڑے بھائی پہ ہاتھ اٹھا ہے میں نے کہاں اٹھا ہے کہہ رہا ہے غلطی اس کی ہے نا میں نے کہاں زید پٹے گا تو مجھے اس یہ واقعہ کم از کم چودہ پندرہ سال پرانا ہے لیکن مجھے اس کا اسٹائل بڑا اچھا لگا کہہ رہا ہے کچھ بھی ہو جائے زید پٹے گا سمجھ رہے ہو خیر نہیں پیٹا پھر ہم نے پڑھ کے درمیان میں سلو صفائی کروا دی تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے آپ اولاد کو رسپیکٹ بھی دے رہے ہیں ماں بھی اپنے بچوں کو عزت دے رہی ہیں سب کچھ خرچے پورے ہو گئے پارک بھی لے کے گھومانے بھی لے جاتے ہو کبھی ہوتلنگ بھی کر دی کبھی غبارے بھی دلا دیئے کبھی پاپڑ بھی دلا دیئے قرارے پاپڑے دلا دیئے آپ نے ہر قسم کی چیزیں کھلا دی ان کو لنچ بھی دے رہے ہو صبح اسکول میں رات کو جو ہے نا ان کو عزت کے ساتھ گھر میں سونے کی جگہ گی گیس بجلی کا بل سب کچھ کر رہے ہو اس کے بعد بھی بچہ نہیں مان رہا تو بچہ پٹے گا جبکہ گورنمنٹ کہتی اب بھی نہیں پٹے گا یہ ہمارا اختلاف ہے اب سمجھ میں آیا ہم کہتے اب بچہ پٹے گا اب چترال لگیں گے کیونکہ ہم نے اپنے گھر میں باپ پیدا نہیں کیا ہے اپنی اولادیں پیدا کی ہیں اب بھی نہیں پٹے گا اس کا مطلب ہم خانسامہ ہیں پھر ہم کیا ہیں پھر بلکہ خانسامہ بھی ہم سے یا تو ہم کو تنخہ دو اس کی پھر آپ بیوی بچوں سے بولیں میں تو خدمت کر رہا ہوں اس کی مجھے کیا چاہیے تنخہ چاہیے تنخہ دو کہیں سے بھی لا کے کما کے جو گھر دیا ہے میں نے کرایا نکالو اس کا بچوں کو رکھا ہے اپنے گھر میں کرایا دے بھئی جیسے میں ڈوروین سے کہتا ہوں بندر تھے دم کہا گئی یا تو دم دو یا دم کے پیسے دو میں ڈوروین سے یہی کہتا ہوں یار ہم بندر سے انسان بنے ہیں تو دم کہا گئی تو یا تو ہمیں دم چاہیے یا دم کے پیسے چاہیے تو بچوں سے بولو کہ اب بھی اگر نہیں پٹے گا تو اس گھر کا جا سیکل کی دکان کھول پنچر لگا اور مجھے اس گھر کا کرایا دے بیوی سے بھی بولو کہ میں اس پوزیشن میں آنکھیں دکھانے کے قابل نہیں ہوں تو اپنے بھائیوں سے بولو اس گھر کا مجھے کرایا چاہیے اور جتنے انڈے پراتھے آئیں گے آدھا تمہارا آدھا میرا خرچہ ہوگا تو زید اس کنڈیشن میں کیا ہوگا زید وہ زید میں مزہ نہیں آرہا آدھا مزہ تو آگے آگے لیکن جو پورا نام آتا خیر وہ نہیں پٹا الحمدللہ بچ گیا وہ تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چلی تھی جہاں موضوع ادھر ادھر ہو گیا خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے کونسا کوئی تھیسس تیار کرنے میں اسلامیات کے آپ کے پیپر ہونے والے ہیں کہ ایک ٹاپک پر آپ کو آپ تو واضو نصیحت چاہیے واضو نصیحت کیا کر رہے ہوتے ہیں پارسل کیار کوئی بھی اچھی بات اللہ سننے کو مل جائے اور عمل کی توفیق مل جائے سبحانک اللہ ہم دیکھنے شدو اللہ الہ الاہ انتہ رستا ہم فیرو گو